بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے مبالا ہے الحمدللہ رب العالمین واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک له واشہدو ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے بے شک قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور حکمت کا خزانہ ہے جس نے اس کی بولی بولی وہ سچا کیہلایا جس نے اس سے فیصلہ کیا وہ عادل کہلایا اور جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اسے سیدھا رستہ مل گیا علماء کا کبھی اس سے جی نہیں پھرتا اس کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اس کے دامن میں باطل کے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوهو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین بے شک یہ عزت رالا قرآن ہے محفوظ نوشتا میں اسے ناچ ہوئے مگر باوزو اترا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا ارشاد باری تعالی ہے و انہو لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے اگے سے نہ اس کے پیچھے سے اترا ہوا ہے حکمت والی سب خوبیوں والی کا قرآن کریم کتاب رحمت ہے ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلو کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والو کے لیے تم فرماؤو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کے خوشی کریں وہ ان کے سب دھان دولت سے بہتر ہے ارشد باری تعالی ہے ونزلنا عليک الكتابة بیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین اور هم نیتون باری قرآن وطارا کی هر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمان وکلی ارشد باری تعالی ہے تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں ہدایت اور رحمت ہیں نیکو کے لیے ارشد باری تعالی ہے اور بشک ہم ان کے پاس ایک کتاب لایے جسے ہم نے ایک باری علم سے مفصل کیا ہدایت اور رحمت ایمان والو کے لیے رحمت کا مادہ پوری قرآن میں دو سو سے زائد مرتبہ وارد ہوا ہے جیسا کہ اس کا اعلان ہے کہ رحمت اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے ارشد باری تعالی ہے اور رحمت ہی واسعت كل شيء اور میری رحمت ہر چیز سے بری ہے ارشد باری تعالی ہے اور تمہارا رب نیاز اور رحمت والا ارشد باری تعالی ہے اور تمہاری رب کی رحمت اس سے که زیادہ بہتر ہے جس کو و لوگ جمع کرتے ہیں ارشد باری تعالی ہے تمہاری رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت واجب کر لی ہے جو قرآن کریم میں غور کرے گا رب کی دونوں جہان پر رحمت کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اس نے اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے کے لیے دن اور رات پیدا کیے تاکہ وہ رات میں آرام کرے اور دن میں رزق حاصل کرنے اور زمین کو آباد کرنے کی سائے کریں اسی طرح اس کا بارش پرسانہ بھی اپنی مخلوق پر بہت بڑی مہربانی ہے ارشد باری تعالی ہے ومن رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضلی والعال لکم تشکرون اور اس کی رحمت میسے ہے کہ اس نے تمہاری لیے رات اور دن بنایے تاکہ اسم تمسکون حاصل کرو اور اس کا فضل طلاش کرو اور تاکہ تمشکر ادا کرو ارشد باری تعالی ہے وهو اللذی يرسل الرياح بشرا بين يد رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجدہ ہے اس کی رحمت کے اگے مجدہ سناتی یہاں تک کہ جب اٹھا لائے بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا پھر اس سے پانی اٹھارا پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں جہانوں پر مہربانی کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر کتابیں اٹھاریں ارشد باری تعالی ہے او تقولو لو اننا انزل علینا الكتاب لکننا اہدا منهم فقد جاءكم بینتم من ربکم وهدن ورحمة یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ تھی کراہ پر ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی اللہ تعالی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جم پر تمہارا مشقت میں پرنا گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہائی چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان رحم کرنے والے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی رحمت کی امید کا چراغ اپنے دل میں جلائے رکھیں اسے بجھنے نہ دیں اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کی رحمت پھلائی کرنے والوں اور استقامت اختیار کرنے والوں سے قریب ہے ارشاد باری تعالی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تم فرماؤو اے میرے واندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گنا بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت پھلائی کرنے والوں سے قریب ہے بردرانِ اسلام بلا شبہ ایک سچا مومن وحی ہے جو اس قرآنِ کریم کے اخلاق کو اپنے گفتار و کردار میں اتارے جس کو اللہ تعالی نے سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر اتارا ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و عطوار کو اپنے عامال کا حصہ بنائے جن کو اللہ تعالی نے سارے عالم کی لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دوسرو بار رحم کرتا ہے تو رحمان اس بار رحم کرتا ہے زمین والو بار تم رحم کرو آسو منو کامالک تم بار رحم کریگا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے کیے ان میں سے ننانوے حصے اپنے لئے خاص کر لئے اور ایک حصہ زمین پر نازل فرما دیا یہاں جو لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں اسی ایک حصہ سے ہے حتی کہ ایک گھورا اپنے پیر کو اپنے بچے سے دور رکھتا ہے تا کہ کہیں اسے کوئی ضرر نہ بھوچ جائے ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکوہ کیا اور اس کی آنکھوں سے عشق چھلک اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے تو ایک انصاری نوجوان نے اگے برہ کر کہا میرا ہے یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا ایک جانور کے سلسلے میں تمہیں اللہ تعالی سے در نہیں لگتا جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو لیکن اسے پیت پھڑ کر کھانا نہیں دیتے ہو آج انسانیت کو رحمت اور امن و شانتی والی کتاب یعنی قرآن عظیم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام دو پیغامات پر کریں گے جن میں ایک پیغام اہل قرآن کے لیے ہے اور دوسرا دنیا کے تمام عقل مندوں کے لیے ہے اے اہل قرآن قرآن کو اپنی آوازوں سے سجاؤ اور اسے پوری دنیا کو سنا دو اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو اپنی آل اخلاق و کردار سے دنیا کی نظر میں خوبصورت بنا دو اور ان جاہلوں کے اعتراضات کا جواب دو جو قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں جانتے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ قرآن کریم کے ذکر و تلاوت اس کے تعلیم و تعلیم فهم و فراست اور تطبیق و عمل کے ذریعے اس بر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے اے اللہ جو تیری کتاب کی طرف بری نظر اٹھائے تو اس کے مکر کو اسی کے خلاف کر دے اور اس کی تدبیر کو ہی اس کی تباہی کے ذریعے بنا دے اور ہمیں اس میں اپنی قدر کے کرش میں دکھا اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا اور دنیا کے سب ہی عقل والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ میرے پائوں دنیا جن جنگوں کی چکی میں پس رہی ہے اب اس کے آگے مذہبی جنگوں کو وہ پردش نہیں کر سکتی اس لیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تمام مذہبی نفرتوں کو پیت پیچھے چھوڑ دو اس لیے کہ تشدد ہمیشہ مزید تشدد کی راہیں کھولتا ہے اور اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے کچھ بے وقوفوں کا حد سے تجاوز کرنا اور انہیں مذہبی نفرت کے تمام جذبات کو پلنے اور بقائے باہمی کی ساخت کو تباہ کرنے کی اجازت دینی کی اب مزید سکت نہیں رہی اس میں شک نہیں کہ غیور مسلمانوں کے دل کو ان لوگوں کے عمل سے تحس بہت چھتی ہے جو ان کی نبی اور ان کی مقدس کتاب کی گستاخیاں کرتے ہیں ایک عقل مند چاہے وہ جتنی حکمتوں سے چھلے چاہے جتنا وہ صبر کر لے لیکن جب بات حد سے اگے بڑھ جاتی ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں صبر و حکمت کا دامت چھوٹ جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے معاملات حکیموں اور عقل مندوں کے ہاتھوں سے نکل کر فتنوں کے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جن میں ایک رب کے سفا کسی کو نحیب باتا ہوتا کہ اس شبتے را کی انتہا کب ہوگی اے اللہ ہمے قرآن سے فائدہ اتھانے والے بنادے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ